اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست انجینئر محمد وسیم آج آپ لوگ کے لیے جو ویڈیو میں دونڈ کر لائے ہوں بہت زیادہ آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم آپ کو گریلو مسائل سے ریلیٹڈ جائے ہیں وہ ایک ایسی ویڈیو دکھانے لگے ہیں جس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگ کے گھر کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو واش بیسن ہوتا ہے یا جہاں پر برطند ہوتے ہیں یا جہاں پر وضو کرتے ہیں اس میں جو ٹوٹی لگی ہوتی ہے نا وہ اکثر اس کی جو وہ لیگ ہونے لگ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا تو مجبوراً آپ اس کو جہاں وہ ریپلیس کرتے ہیں پوری ٹوٹی کو ہی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو گھر میں خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہوگا دو روپے کی چیز ملتی ہے اگر آپ وہ لوگ جو ہے نا وہ کم خرچہ کرنا چاہتے ہیں یعنی دو روپے کی چیز آپ لے لیں اور اس کے بعد اس کو یوز کریں اور جو ہے نا وہ اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی لیکیج باندھ ہو جائے گی اس ٹوٹی کی ٹھیک ہے تو ویڈیو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ کو کلیلی نظر آجے گیا آپ کو سب سے پہلے چاہیے کیا کا چیزیں دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس جو ٹوٹی ہے اگر آپ اس کے ایک سائٹ پر دیکھو تو آپ کو جو ہے نا ایک پیچ نظر آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے پیچ کس کی ملت سے کھولنا ہے تو سب سے پہلے بنیادی طور پر جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں یہ جو بنیادی جو ٹول ہوتے ہیں یہ تو ہمارے پاس ہونے ضروری ہیں ٹولکٹ وغیرہ جس میں پلاس ہو گیا پیچ کس ہو گیا رینچ ہو گیا یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے ہیں اگر یہ ہوں گی بڑی عسانی کے ساتھ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اچھا آپ نے کرنا کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ٹوٹی کو سائٹ سے کھولنا ہے کھولنا کس چیز سے آپ نے پیچ کس کی وجہ سے کھولنا ہے اور پیچ کس سے کھولنے کے بعد جب آپ کھول لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک قسم کی نوزل ٹائپ ایک چیز نظر آئے گی ٹھیک ہے گراری ٹیپ گول سی ٹھیک ہے جس کی اوپر یہ گول سا چڑھا ہوا ہے جس کو بھی آپ نے ہوتا رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پلاس سے کھولیں یا رینچ سے کھولیں ٹھیک ہے اب آج کل بزار میں رینچ بھی بہت سے جدید قسم کہہ ہوئے ہیں ایڈجیسٹیبل ٹائپ کی ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو بعض دفعہ اس طرح کے رینچ چل جاتے ہیں اور سم ٹائم ہمیں ایڈجیسٹیبل جو آٹوپیٹک طریقے سے خود و خود سیٹنگ اس کی بن جاتی ہے اس طرح کے آپ کو رینچ یا سکریو ڈرائیور اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی اب جب آپ اس کو کھول لوگے تو کھولنے کے بعد جب آپ اس کا نچلا حصہ دیکھو گے تو آپ کو ایک بلیک کلر کی واشل نظر آئے گی ٹھیک ہے اب یہ جو بلیک کلر کی واشل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بار بار جانا وہ گھومنے کی وجہ سے گز جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کی لیکج ہونے لگ جاتی ہے سائیڈوں سے دائیں بائیں سے پانی لیکج ہونے شروع ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے بزار جانا ہے وہاں سے یہ دو رپے کی ملتی ہے واشل تو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح پر ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر آپ لوگوں نے یہ واشل رکھ کر ایلسٹی کمرہ سے اس کو لگا دیں جب لگا دیں تھوڑی دیر اس کو سوکنے کیلئے رکھتے ہیں سوکنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی جو چیز کو یہ جو آپ کو گول سی قراری سے نظر آ رہی ہوتی ہے یہ دوبارہ آپ نے انسرٹ کرنی ہے اس کے اندر یعنی دوبارہ اس کے اندر واپس لگا دیں جب ایک دفعہ واپس لگا دیں گے اس کے بعد پیچ کی وجہ سے دوبارہ لگائیں لیکن اس سے پہلے ایک بات کا ضرور خیار رکھیں کہ جو جب بھی کبھی آپ نے یہ پلمرنگ والا کام گھر میں کر رہے ہیں تو پہلے جو مین والو ہے جہاں سے پانی کی سپلائی آ رہی ہے اس کو آف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کوٹی کھولیں گے اور اس سے وال پانی نہیں ہوگا تو آپ کا سارا پانی ضائع ہو جائے گا تو اس سے بچنے کے لئے پہلے وال بان کر لیں پھر یہ سارا کام کریں تو یہ بہت ہی سمپل ہے بجائے آپ ساڑھے چار سو پانی سو روپے کے ایک خرچہ کریں سمپل دو روپے کی آپ جو نب وہ کیا کہتے ہیں واشل ٹھیک ہے ربٹ کی ہوتی ہے بلیک کلر کی وہ لا کے لگائیں گے تو سمپل جانب آپ کی لیکے جو وہ ختم ہو جائے گی دوستو امید ہے یہ ٹپس آپ لوگ کو کام آئے گی ایسے اچھی سی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں کیونکہ اگر آپ یہ سارا کام کریں گے تو آپ کو ایسے اچھی ویڈیو ملتی رہیں گے اور اب ہمیں جلد دیں اللہ حافظ